جو سوال پوچھے گئے ہیں ان سوالوں کا ہم جواب دینے جا رہے ہیں اسی طرح سے کومنٹ باکس میں آپ سوال پوچھتے جائیے ہم جواب دیتے جائیں گے پہلا سوال ہے راکیش کشوہ بلوک ادیقش ویجیپور شوپور بھارتی ویدیاتی مورجہ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے گاؤ کی وکاس کی جانکاری کے لیے ایک RTI لگائی تھی اس کو لگ بگ آٹھ میں نے ہو گیا ہے لیکن ہمیں اس کی جانکاری نہیں دی گئی ہے سر ہمیں کیا کرنا چاہیے ریمائنڈر RTI کا لیٹر لکھنا چاہیے سو اپنی لگاؤتم نگر ادیقش جھنج اگبارتی ویدیارتی مورجہ جیلا یونٹ کانپور دیا منشہ کے جیون میں سارے دھرموں سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے کرپیا ماردہ شنکر ایک منشہ کا دوسرے منشہ کے ساتھ میں بریاوری کا ویوہار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ارجن بھگت بی جے پی کے چکر میں ایسی ایسٹی او بی سی پر اتیچار ہو رہا ہے بہت سے یہ سب لوگ غلف میں رہتے ہیں نوکری کرتے ہیں بی جے پی بھارت میں مسلم سمدائے پر اتیچار کر رہا ہے ہمیں اسے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ایسی ایسٹی او بی سی کو زیادہ سے زیادہ جاگرت کرنا چاہیے کیونکہ ایسی ایسٹی او بی سی کا ہی استعمال مسلمانوں کے ویرود میں کیا جاتا ہے ہمارے دوارہ مسلمانوں کو مارا جاتا ہے اور مسلمان کا کام تمام کر دیا جاتا ہے اور ہمارا اس سمشہ میں استعمال ہوتا ہے دونوں کا کام تمام ہو جاتا ہے اس لئے ایسی ایسٹی او بی سی کو جگانا اس سمشہ کا سب سے بڑا سمادان ہے اس کے لئے سب سے زیادہ جور لگایا جانا چاہیے سب سے زیادہ کام کرنا چاہیے چراغ گورہ سر آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو میں سیکھ جین بودش کو ہندو کیوں بولا گیا ہے اس لئے بولا گیا ہے کہ یہ برامنوں کا راج ہے یہ برامنوں کی آزادی تھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آدیت یپی مہاراست شاشنہ نے مہاراست شاشنہ نے انسوچت جاتی اور جن جاتیوں کے ودیارتیوں کو ودیش میں جانے کے لئے جو ایجوکیشن لینے کے لئے تریمی لیئر لگایا ہے کیا کیا جائے اس کے بارے میں سرکار کے پاس لکھی طرف سے اوبجیکشن لینا چاہیے اور راج ویپی آندورن کرنا چاہیے آپ لکھ کر بھیجئے ودیارتیوں کا جو سنگٹن ہے اس کے بارے میں سارے دیج بھر میں آندورن کرتے ہیں سرمہ جوگیندرنات منڈل جی کے بارے میں اس سندرب میں جاننا چاہتا ہوں جس سندرب میں برامنو دوارہ ان کو پاکستانی بھگوڑا کہا جاتا ہے وشہ میں وشتار سے جانکاری دینی کی کوشش کرے جوگیندرنات منڈل شرلکاس فیٹریشن کے پرانتی ادھیکش تھے بیرشتر جوگیندرنات منڈل جب بھارت کا بیواجن ہوا تو ایک تو بھارت کے پچھمک شیطر میں پاکستان بنا اور پورف کے شیطر میں پاکستان بنا تو جوگیندرنات منڈل جو پورف کے شیطر میں پاکستان بنا اس میں چلے گئے بھاوہ سب آم بیٹ کر جانے کیلئے منہ کر رہے تھے اگر بھاوہ سب آم بیٹ کر کی بات نہ مانتے ہوئے وہ چلے گئے اس وجہ سے ان کو سنکٹ کا سامنا کرنا پڑا اور پھر ان کو وہاں سے واپس آنا پڑا اس وجہ سے لوگ ان کو ایسا کہتے ہوں گے ایسے کہا جا سکتا ہے بالو جمدارے ناندیڑ حدگاہ استار رویش کمار پنی پرسنواج پہی اور ابیسار شرما سورن پترکار ہے سیکلر کی بات کرتے ہیں سمانتہ کی بات کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر چلتی رہتی ہیں تو ہم بہوجن لوگوں کو ان کی بات پر یقین کرنا چاہیے یقین کرنا نہ کرنا ایک الگ بات ہے وہ جو ڈاٹا پروائیڈ کرتے ہیں ڈاٹا دیتے ہیں جو ادھر ادھر اپلکد نہیں ہوتا ہے اس ڈاٹا کو ہم کو لینا چاہیے اور اس ڈاٹا کا ہمیں اپنے آندورن کے لیے اپنے مقصد کے لیے اپیوک کرنا چاہیے کانچن سیگھ امیٹ کر بھارتیہ ویدیارتی مورچہ ہوریہ سار جی مینی پرسن بلانٹو اور سوسائیٹی آر آلسو ڈاٹا دیتے ہیں at bottom and they are ڈاٹا دان ooky vidayاک and they are not doing any work at a field and making money for their children and they don't have any attention for our society it's my personal experience that they are also cheating our society can our organization take any action دیش میں 26 جنوری 1950 کے بعد بھارت میں برامن راج ستاپیت ہوا اس لیے جو ایسی ایسٹی او بی سی کے لوگ چن کر جاتے ہیں وہ برامنوں کی وفستہ کے عدین چن کر جاتے ہیں ان کے پارٹی کے عدین چن کر جاتے ہیں اس وجہ سے یہ سمشہ پیدا ہوئی ہے اس کے طرف آپ کو دھیان دیا جانا چاہیے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے خان یا پگ میں پہلے پکا کانگریسی تھا لیکن چھ سات سالوں پہلے یوٹیوب پر میں نے آپ کا ایک ویڈیو دیکھا اور اسے سن سن کر بہت متاثر ہوا پھر میں نے کئی ویڈیو کو سنا اور اسے فیس بک پر اپلوڈ کرنے لگا اور بام سیب کی وچہ دھارہ پر عمل کرنے لگا اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں جاگرت کرنے لگا سر ابھی مجھے کیا ستائی روح سے بام سیب کی سدشتہ لینی چاہیے ماردہ شنکی جی لینا نہ لینا آپ کی مرضی ہے آپ کے اوپر نیر بھر ہے بام سیب میں آپ کو سدشتہ لینے کے لیے کسی برکار کی کوئی دیکھت نہیں آئے گی